ایسی طرح ہر انسان کے اوپر آرٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا بود آف ہے ایسی طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں طبیعت میں بندشتی ہوتی ہے کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراسہ ہو جاتا ہے پھر ہسنے بولنے کو جی چاہتا ہے گفتوں کرنے کو جی چاہتا ہے تو یہ جو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بست کبھی طبیعت میں انشراہ ہے انبسات ہے طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے ہر چیز میں روشنی کا پہلو عالمی دیکھ رہا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخمی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخمی ہوتا ہے اس وقت انسان روشن رخم کو دیکھتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندشتی لگ گئی ہے جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر انقباز محسوس کر رہی ہے اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے ناؤمیت سا ہوتا ہے پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پر زیادہ نظر آنے رکھتا ہے تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں جب کبھی قبض کی کیفیت ہو قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بذری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباز اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس میں اب لکارہ فرما رہا ہے وَضُحَا قسم ہے جن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی وَلْلَيْلِزَا سَجَا اور قسم رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے سجا کے دونوں مانی سکون اب دیکھئے ان دونوں کو کیوں لائے اس لیے کہ صبح ہے حرکت ہے برکت ہے چلنا ہے دوڑنا ہے ہر شر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے رات کو سکون ہو گیا تاریخی چھا گئی اور شور حسن نامہ ختم ہو گیا لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں انسان کے لئے یہاں کا نظام چلانے کے لئے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا تو رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نفس انسانی کے لئے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا یہ بھی ہماری تربیت کا ایک ایک یوں سمجھئے کہ جز ہے مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے آپ کے رخصت نہیں کیا ہے نہیں وہ آپ سے ناراض ہوا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ بِنَ الْأُولَى اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا اور میں احران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے جو بلکل ترجمانی ہے اس کی رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سے آ جاتی یہ اب شیر جو ہیں اچھے نازل نہیں ہو رہے لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں اس قبض سے نکلتا ہوں رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحل آتا انبساط کا اور انشراہ کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا مہ چکا ہوتا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ بِنَ الْأُولَى یقیناً پچھلی ہر دھڑی ہر ساتھ اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اوٹھا درجہ دے کر آئے گا وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا آپ کی محنتوں کے وہ و نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب دیکھئے پس لی سکر ختم ہوئی تھی وَلَا صَوْفَ يَرْضَا یہاں ہے وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا صرف ضمیر کا فرق ہے چونکہ صدیق پر وہی نہیں آتی براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا وہاں وہ سیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَا صَوْفَ يَرْضَا اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وہی آ رہی ہے براہ راست مخاطب ہے تو وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائے اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے حسان جتا رہا ہے اور یہ بہترین ہے کبھی طبیعت پر دیپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے اور اس کو بھی سمجھئے کہ اسی انداز میں عالم یجد کا یتیمن فہاوہ یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آگئے ہیں آپ کی پیدائش یتیمی میں پوستیوں بس چاہیے باپ تو پہلی فوت ہو چکا ہے ڈادا ہے دو سال کی عمر میں وہ نہیں گئے پھر چھ سال کی عمر نہیں چھ سال کی عمر میں والدہ گئی آٹھ سال کی عمر میں دادا گئے اور وہ جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا عالم یجد کا یتیمن فہاوہ کیا حسنِ اے محمد آپ کو نہ پایا کیا آپ یتین تھے پھر پناہ دی آپ کے لئے بندوبست کیا دادا کے دل میں جو شفقن ڈالی پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقن ڈالی بدقسمتی سے ہماری تاریخ میں چونکہ بہت زیادہ عمل دخل رہا اہلِ تشیعہ کا تو عبد المتنیب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے عبد المتنیب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے تو ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا ہے لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا ہے بہرحال اللہ تعالی جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تاہا میں وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمی سورت کے اوپر اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتوڑ ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے مار گئے گئے ان کے ہاتھ سر ہو گئے ایسی مہمی سورت اسے قتل کرنے ہیں وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلَتُسْنَعَلَى عَيْنِي یہ ہوا ہے تو فرمائے اور پھر جب آپ شعور کی پہتنگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحل آیا حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحل آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردائیں تو ہدایت دی وہ آگے آ جائے گا بہت قریب پہنچ گئے ہم اقرأ بسم ربک اللذی خلق میں مرحل آجاوائے گا وَمَجَدَكَ آئِلًا فَابُنَا اور پایا آپ کو تندست تو غری کر دیا کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیعت القمرہ رفی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی ان کے آپ کے محاسم دیکھے کتنی گرویدہ ہوں گئے بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہیں ان سے نکاح کے خواہش مند تھے انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو تو یہ ساری چیزیں جنہوں کے ساری بولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لاکر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے وَوَجَدَكَ آئِلًا فَابُنَا فَامَلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ تو اے نبی تقاضے ان تینے چیزوں کے کیا ہیں ہم نے آپ کو یتین پایا پناہ دی اب آپ بھی یتین کے سر پرسر پرستی کیجئے کسی یتین کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو سختی نہ ہو وَامَسَاءِلَ فَلَا تَنْحَرْ اور آپ جبکہ تلاشِ حقیقت میں سرگردان تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخصائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کریں اسے جھڑکنا نہیں ہے اسے جو بھی سائل دونوں طرح کی ہوتے ہیں سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی معنی دولت معنی دولت کے لیے وَامَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسُ اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو یہ نعمت ہے آپ کے رب کا عنام ہے یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے عنامات کا چرچہ انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے موسیقی